بالاس گروپ نے لاس انٹوس کے اندر ایک بہت زیادہ خطلہ چیلنج کو ارگنیز کیا ہے بھائی یہاں پہ گاڑیاں دیکھ کے آپ لوگ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ چیلنج کس ٹائپ کا ہونے والا ہے مگر آج کے چیلنج کو کلیر کرنے کے لیے مجھے اپنی گاڑیوں کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے چوز کرنا ہوگا بھائی یہ والی بگاٹی مجھے اچھی لگ رہی ہے اس کے بعد یہ گرین والی گاڑی بھی اچھی ہے یہ وائٹ والی گاڑی بس نارمل ہے مگر مجھے ابھی جلدی سے پیچھے والی سائٹ پہ جا کے چیک کرنا ہوگا بھائی یہ والا ٹینک سائز میں کافی زیادہ بڑا ہے اور اگر ہم لوگ یہاں پہ جا کے دیکھیں تو یہ والا ٹینک تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن اس کی سپیڈ تیز ہوتی ہے مگر سب سے زیادہ خطناک تو مجھے یہ والا ٹرک لگ رہا ہے بھائی کیا کروں ساری کی ساری گاڑیاں کچھ زیادہ ہی خطناک لگ رہی ہیں گاڑیاں ان میں سے صرف اور صرف کوئی ایک ایسی گاڑی ہوگی جو کہ آج کے چیلنج کو کلے کرے گی اس کا مطلب یہ کہ بھائی اپنی رو کو بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے مجھے چوز کرنا ہوگا اس لیے میں ایک کام کرتا ہوں کہ چوز کرتا ہوں یہ والی رو اور اپنی رو میں سے سب سے پہلی گاڑی میں لے کے جاؤں گا یہ والی کیونکہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ سلو ہوگی یہاں پر جتنی بھی گاڑیاں کھڑی ہیں ان میں سے صرف تین ایسی گاڑیاں ہیں یا پھر تین ایسے ٹینک ہیں یا پھر تین ایسے ٹراک ہیں جن کے اندر ٹربو بھی ہوگا سب سے پہلے تو اپنی یہ والی گاڑی چیک کرتا ہوں بٹ نہیں اس کے اندر تو ٹربو ہے نہیں مگر ہائیڈرولکس لگا ہوا ہے اس کے اندر ابھی دھیرے دھیرے ہم لوگ آگے جائیں گے اسی کے بعد پتا چلے گا کہ ہم لوگ نے کرنا کیا ہے بھائیڈرولی میں یہ کچھ زیادہ ہی خطناک لگ رہا ہے اور مجھے اچھے سے پتا ہے کہ اگر میں نے بریک مار دی اس کے بعد دکت ہو جائے گی بھائی یہ تو کچھ زیادہ ہی خطناک ہے خطناک نہیں تم بول سکتے ہو کہ آج کا چیلنج ہے پوسیبل ہے لیکن یا انکل اگر آج کا چیلنج ہے پوسیبل ہے تو پھر ہم لوگ کیسے جیتیں گے یہ مجھے نہیں پتا تم لوگ کیسے جیتوں گے اپنی رو کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے چوز کرو گے اس کے بعد تم لوگ جیت سکتے ہو سنچن میں تو بولتا ہوں کہ یہ والی رو چوز کر لیں مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ بڑیا ہے تو پھر یا ہمیں دے یہ والی رو میری ہوئی اور میں چوز کروں گا یہ والی گاڑی کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے پتہ نہیں یہ چلے گی کیسے جس طرح نارمل گاڑی چلتی ہے اسی طرح یہ گاڑی چلے گی لیکن یہ والی گاڑی ویلی بھی کر سکتی ہے کیونکہ یہ ایک مسل کار ہے وہ تو مجھے بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک مسل کار ہے بھائی لٹرلی میں یہ تو کچھ زیادہ ایک خطناک ویلی کر رہی ہے اور سنچن کے کام دیکھو یہ بھی ویلی اٹھا کے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے بٹ یار گائز تھوڑا سا فیل ہو گیا ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا کرتا ہے تجھے اپنی گاڑی کو ہوا میں ٹھیک سے کنٹرول کرنا ہوگا مگر نہیں بھائی یہ impossible ہے لٹرلی میں کافی زیادہ خطناک چیلنجز نے بنا کے دے دیا ہے اس سے زیادہ آسان چیلنج میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کو ایک ہی گو میں کلیک کر کے دکھاؤں گا یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ ابھی تیری باری ہے دیکھتا ہوں کہ تُو کیا کرتا ہے سارے کے سارے چیلنجز کو کلیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیکنیک چاہیے ہوتی ہو اور میرے پاس اس وقت چیلنجز کو کلیک کرنے کی ٹیکنیک پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو پھر چاپ ہم لوگ کو بھی دکھا کہ تیرے پاس کونسی ٹیکنیک پڑی ہوئی ہے بھائی گاڑی کا سائز دیکھو کتنا زیادہ چھوٹا ہے لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ گاڑی کا سائز چھوٹا ہے ایک منٹ سیدھا جا کے ٹکر مار رہا ہے تجھے لگا تھا کہ یہ بلاسٹ کر جائے گا لیکن نئی جاپ ایسا نہیں ہونے والا ہے اور لیٹس گو مجھے لگا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا لیکن چاپ تو لٹرلی میں سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی نیچے گر گیا تم لوگ کی ساری کی ساری گاڑیاں اسی طرح ویسٹ ہو جائیں گی اور مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ کبھی بھی جیت نہیں پاؤ گے میرے پاس ابھی کتنے چانسز ہیں ایک ٹینک ہے ایک ٹرک اور ایک یہ والی گاڑی تین یہ ہو گئی اس کے بعد تین گاڑیاں فرنٹ سائیڈ پہ کھڑی ہوئی ہے ٹوٹل میرے پاس چھ چانسز ہیں اور ان چانسز کے اندر اندر مجھے پورے کے پورے چیلنج کو کلے کرنا ہوگا بھائی یہ والا ٹینک ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کر لے گا اتنا بڑا ٹینک کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر پائے گا مجھے پتہ ہے کہ آپ ہاروں گے اگر میں ہاروں گا تو پھر چاپ تو بھی ہارے گا مجھے تو لٹرلی میں ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ چیلنج ایپوسیبل اس نے بنا کے دے دیا ہے لیکن اگر میرے ٹینک کی بریکس اچھی ہوئیں تو پھر اس کے بعد میں جیت سکتا ہوں لیٹس گو بھائی ٹینک میرا رک گیا ہے ابھی اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا بھائی یہ کرے گا لٹرلی میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کی گرپ کافی زیادہ بڑی آئے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں نیکرپو گے ایک منٹ چپ ہو جا چاپ تھوڑا سا فوکس کرنے دے بھائی اگر بریک نہیں مارتا تو پھر یہ ہو جاتا یہ تو آپ کی دنیا کی سب سے زیادہ بڑی گلتی ہے کہ آپ نے بریک مار دی پورا کا پورا پلان خراب ہو کے رہ گیا لیکن سنچن کی باری یہ دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے ارے یا ہمیں تیس پر چیلنج کو کلے کرنے کے لیے مجھے کوئی ایسی گاڑی چاہیے ہوگی جس کے اندر تربو بھی ہو سنچن تربو والی گاڑی کو میں بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ابھی تک مجھے تربو والی گاڑی نہیں ملی ہے مگر دیکھتے ہیں کہ ابھی سنچن کیا کرتا ہے بھائی چیلنج تو ہم لوگ نے پورا کا پورا دیکھ کے رکھا ہے اور سنچن بھی کچھ زیادہ ہی بڑیا کھیل رہا ہے بھائی گاڑی اس کی ریورس نہیں ہو رہی ہے اور وہ اس لیے کیونکہ یہ والی سلوپ کچھ زیادہ ہی سٹیپ ہے سنچن تھوڑا سا لیفٹ رائٹ کرے گا اس کے بعد یہ پیچھے جائے گی کبھی بھی پیچھے نہیں جائے گے سنچن نیچے گرے گا نے نے چاپ سنچن کی گاڑی دیکھ پیچھے چلی گئی ہے ابھی سنچن تجھے نون سٹاپ یہاں سے آگے جانا ہوگا لیٹس گو دیکھتے ہیں کہ یہ کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں بلکہ ایک منٹ سنچن گاڑی کو سلو کرنے کی کیا ضرورت تھی تجھے اپنی گاڑی کو تیز لے کے جانا ہوگا تب ہی جیتے گا میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا کے رکھا تھا کہ سنچن کے بس کی بات نہیں ہے ابھی آپ دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں یہ والی گاڑی دیکھو کتنی زیادہ خطناک ہے گاڑی تو ویسے چاپ واقعی میں کچھ زیادہ ہی خطناک ہے اور یہ ایک مسل کار ہے بھائی یہ ویلی بھی کر سکتی ہے مگر اس کی ہینڈلنگ میرے خیال سے زیادہ اچھی نہیں ہوگی دیکھ لیتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے مجھے ویسے لگتا نہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ کر پائے گا اور ایک منٹ خطناک ٹریک اس نے کلیر کر لیا ہے اور ابھی تجھے اپنی گاڑی کو روک نہ ہوگا لیٹس گو بھائی اس نے آلموسٹ کر لیا تھا لیکن اس کے بعد گاڑی اس سے کنٹرول نہیں ہوئی ہنڈرڈ پرسنٹ ایمپوسیبل چیلنج ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہو یار رک جا رک جا چاپ ایمپوسیبل کچھ بھی نہیں ہوتا میں تجھے کلیر کر کے دکھاتا ہوں کانفیڈنس لیول تم لوگ کا کافی زیادہ اچھا ہے لیکن وہ کہنا کہ تم لوگ پھر بھی کر نہیں پاؤگے اگر تو یہ چیلنج ہم لوگ سے کلیر نہیں ہوانا اس کے بعد تم ہم لوگ کو یہ چیلنج کلیر کر کے دکھاؤگے بھائی یہ باتوں باتوں میں آگے دیکھا ہی نہیں میں نے یہی تو تمہاری سب سے زیادہ بڑی گلتی ہے کہ باتوں باتوں میں تم نے آگے دیکھا رہی اور ابھی تمہاری گاڑی بہت برے طریقے سے کریش ہو جائے گی گاڑی کی دکت نہیں ہے گاڑی تو کریش ہوتی رہتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا بھائی یہ چیلنج پتہ نہیں کیسے کلیر ہوگا مجھے دھیرے دھیرے امپوسیبل لگ رہا ہے تو پھر یا ہم لوگ کیا کرنا ہوگا ہم لوگ کی گاڑیوں کے اندر ٹربو تو ہے ہی نہیں ٹربو ہوگا سنچن کسی نہ کسی گاڑی یا پھر کسی نہ کسی ٹینک کے اندر ٹربو تجھے مل جائے گا اور یہ سنچن کا سائز دیکھو گاڑی کا سائز دیکھو سنچن سے زیادہ بڑی تو یہ والی گاڑی ہے لیکن آپ کے پاس پیچھے صرف چار چانسز ہیں اسی بات کی تو دکت ہے چوپ اتنے تھوڑے چانسز میں کلیر نہیں ہوگا مجھ سے مگر دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی سنچن کیا کرتے ہیں اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس کی بریکس بھی کچھ زیادہ ہی اچھی ہیں سنچن تجھے فوکس کرنا ہوگا میں بھی کب سے فوکس نہیں کر رہا تھا لیکن مجھ سے نہیں ہو یار تجھ سے نہیں ہوانا چاپ لیکن سنچن کرنے کو کر سکتا ہے اور میرے پاس ایک ٹیکنیک ہے تو صحیح مگر وہ کہنا ہے کہ گاڑی کی بریکس زیادہ اچھی نہیں ہے گاڑی کی بریکس بھی امپورٹنٹ ہے گاڑی کی ہیڈلنگ بھی امپورٹنٹ ہے گاڑی کی سپیڈ بھی امپورٹنٹ ہے اور واہ ماننا پڑے گا کچھ زیادہ ہی بڑیاں کھیل رہا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے سنچن ابھی دیرے دیرے کچھ زیادہ ہی خطنہ کھیل رہا ہے اور جیتنے کو تو جیت سکتا ہے سنچن اسی طرح فوکس کرنا ہوگا تجھے لیکن ہمیتے ہیں مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے اوے نئی نئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے صرف اور صرف فوکس کرنا ہے اور ماننا پڑے گا بھائی یہ کچھ زیادہ ہی آگے پہنچ گیا ہے اب اگر سنچن اسی طرح کھیلتا رہے گا تو پھر ہم لوگ کی باری کب آئے گی ہم لوگ کی باری کو چھوڑ چاپ سنچن لٹرولی میں بہت زیادہ خطنہ کھیل رہا ہے لیکن مجھے پتا تھا کہ جیسے ہی میں اس کی تعریف کروں گا بھائی یہ نیچے گر جائے گا ہوتا تو پھر سنچن جیت جیتا ہے ہاں چاپ اگر تو تربو ہوتا سنچن کے پاس تو پھر یہ کلیر کر سکتا تھا مگر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں سائز میں کافی زیادہ بڑا ہے یہ ٹرک بھائی پتہ نہیں اس کی ہینڈلنگ کیسی ہوگی آپ ہینڈلنگ کی بات کریں اس کے اندر تربو ہے ابھی بھائی چاپ کو تربو ملا بھی تو کس میں ملا اس والے ٹرک میں ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے اس نے اپنی ایک گاڑی کو پیچھے ڈیمیج تو کر دیا ہے اور ابھی تجھے دھیرے دھیرے آگے جانا ہوگا چاپ تیرے ٹرک کے اندر تربو ہے اور یہ تربو والا ٹرک تجھے بار بار نہیں ملے گا اس لیے تجھے دھیر سارا فوکس کرنا ہوگا ایک منٹ بھائی یہ تو کچھ زیادہ ہی پینک کر رہا ہے اور ابھی چانس نہیں ہے جیتنے کا لٹرلی میں بھائی ابھی بلکل بھی چانس نہیں ہے کوشش کر رہا ہے بیچارہ اپنے ٹرک کو کنٹرول کرنے کی لیکن بھائی ابھی یہ کیسے کنٹرول ہوگا اس کا سائز دیکھو کتنا زیادہ بڑا ہے اور یہ پتہ نہیں کدھر آسمان میں لے کے جا رہا ہے اس کو ٹریک پیچھے والی سائٹ پر ہے اور چاپ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا چاپ تیرہ تربو ویسٹ ہو گیا ہے ایسے کیسے ویسٹ ہو گیا ہے میں اپنے ٹرک کو لے کر آوں گا کیسے لے کر آئے گا چاپ یہ لٹرلی میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ تو جتنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں چاپ یہ ابھی بلکل بھی واپس نہیں آنے والا ہے اس لیے ایک کام کر کے اپنی باری کا ویٹ کر لیکن میرا ٹربو والا ٹرک ویسٹ ہو گیا ہے ہاں چاپ یہ تو ویسٹ ہو گیا ہے اور کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے نیچے گر رہا ہے بھائی بچ گیا کیا مجھے تو لگتا ہے کہ بام پروف ہو گیا ہے تو پھر میرے ٹرک کے اندر بھی ٹربو ہوگا اور اگر اس کے اندر مجھے ٹربو مل گیا تو پھر اس کے بعد میں جیتنے کو جیت سکتا ہوں لیٹس کو بھائی ٹربو اس کے اندر ہے ہی نہیں تو پھر یا ہمیتے آپ باب کیا کرو گے سینچین ابھی میں کیا ہی کر سکتا ہوں یہ دیکھ میرے ٹرک کے آگے سے کتنی خطنک آگ نکل رہی ہے سوچ رہا ہوں کہ ان والے فروٹس کو جلا دوں بھائی لیٹرلی میں یہ ٹرک کچھ زیادہ ہی خطنک ہے مگر دکت یہ ہے نا کہ اس کے اندر ٹربو ہے ہی نہیں اب اگر ٹربو نہیں ہوگا تو پھر میں کیسے کلیر کروں گا بھے اس کی تو بریکس بھی اچھی نہیں ہے لیٹرلی میں بھائی یہ تو کسی کام کا نہیں ہے بس یہ دکھنے میں کافی زیادہ خطنک لگ رہا ہے لیکن اور اس کے اندر کوئی بھی فیچر نہیں ہے بھائی اپنے اندر سے آگ بھی نکالتا ہے اور ماننا پڑے گا بھائی یہ تو لیٹرلی میں بام پروف ہے یہ کافی زیادہ خطنک چیز ہے لیکن میرے کسی کام کا نہیں ہے بھائی یہ جمپ تو کر نہیں پایا لیکن یا حمیتہ مجھے تو ابھی تک ٹربو مل لی رہا سنچن ملے گا مجھے لگتا ہے کہ تیری اس والی گاڑی کے اندر ٹربو ہے تو چیک کر ارے ہاں یا حمیتہ اس کے اندر تر ٹربو مل گیا ٹربو مل گیا نا تو ابھی تو جیت سکتا ہے سنچن دیکھ تیری گاڑی بھی کافی زیادہ خطنک ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ٹربو بھی ہے تجھے تھوڑا سا فوکس کرنا ہوگا اور پہلے بھی تو کافی زیادہ آگے چلا گیا تھا تجھے پتا ہے نا کہ سنچن تو جیتنے کو جیت سکتا ہے ایسے کیسے جیتے گا سنچن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہارے کا یار نئی چاپ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہارے کا ابھی بھائی یہ کیا کر دیا اس نے لٹرلی میں اتنا زیادہ بڑیاں کھیل رہا تھا اندر پہ جا کے بچارے کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور ابھی اوپر لے کر آنا اس کو کس بات کا ویٹ کر رہا ہے بھائی گاڑی کو کنٹرول کرنے آتا ہی نہیں ہے اور کب سے ٹربو ٹربو لگا کے بیٹھا ہوا تھا بھائی اس بچارے کا بھی ٹربو ویسٹ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سنچن کے جیتنے کے چانسز ابھی کافی زیادہ کم ہو گئے ہیں اس والے بندے نے ہم لوگ کو ساری کے ساری گاڑیاں دیکھے رکھی ہیں لیکن موٹر بائک کیوں نہیں تھی ہاں ویسے یہ میں بھی سوچ رہا ہوں موٹر بائک ہم لوگ کو دینی چاہیے تھی نا نہیں 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 جو بھی ہے تمہارے پاس یہ ہے اور ویسے بھی دو منٹ پہ تم سب لوگ گھر واپس جاؤگے گھر واپس جانے کی بات کر رہا ہے چاپ کر لے کچھ نہ کچھ کر لے نہیں تو ہم لوگ اسی طرح واپس جائیں گے ایسے کیسے واپس جائیں گے چیلنج کو کلیر کرنے کے لیے چیلنج کو کلیر کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے ٹھیک ہے بھائی دیکھ لیتے ہیں کہ چیلنج کو کلیر کیے بغیر ہم لوگ جاتے ہیں یہاں پھر نہیں چاپ اپنے ٹرک کو کنٹرول کر رہا ہے لیکن یہ بیچارہ بھی گیا نیچے بھائی ابھی کیا کریں گے کوئی نہ کوئی ٹیکنیک یوز کرنی پڑے گی لیکن مجھے ابھی دیرے دیرے ایسا لگتا ہے کہ آج کا چیلنج بھائی لٹرلی میں ایمپوسیبل ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ آج کا چیلنج ایمپوسیبل ہے تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے رک جا رک جا مجھے ٹربو والی گاڑی مل گئے نہ چاپ اس کے بعد تو دیکھ کے میں کرتا کیا ہوں تم لوگ کافی زیادہ کوشش کر رہے ہو جیتنے کی لیکن نہیں جیت پاؤگے تم لوگ کو ایسے ہی واپس جانا ہوگا اگر تو یہ چیلنج سچ مجھ میں ایمپوسیبل ہوا تو پھر اس کے بعد تم نے جو ہم لوگ کا ٹائم ویسٹ کیا ہے نا اس کے بدلے تم ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی چیز دوگے ایک منٹ میری گاڑی کی بریک لگ گئی ہے لیکن یہ پیچھے نہیں جا رہی اب بھی کیا کرو گے آپ تو بیچ میں فض گئے یار اسی بات کی تو دکت ہے چاپ میں بیچ میں فض گیا ہوں بھائی لٹرلی میں گاڑی پیچھے نہیں جا رہی ہے میں جیسے ہی گاڑی کو پیچھے لے کے جانے کی کوشش کرتا ہوں یہ پاگل آگے جا رہی ہے بھائی یہ والی گاڑی بھی ویسٹ ہو گئی پیچھے میرے پاس ہیں صرف اور صرف دو گاڑیاں اور یہ پیکچو کے موہ کے اندر ہم لوگ جانی پا رہے ہیں نہیں پہنچو گے کبھی بھی نہیں پہنچو گے اگر تم لوگ پیکچو کے موہ تک پہنچ گئے اس کے بعد تم لوگ جیت جاؤ گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ کے بس کی بات ہی نہیں مجھے بھی ابھی دھیرے دھیرے ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن ہمیں تو کوئی نے کوئی ٹیکنیک تو چاہیے ہوگی سنچین سارے کے سارے ٹیکنیک کو یوز کر کے دیکھ لیا ہے لیکن تیرا یہ والا ٹینک مجھے کافی زیادہ خطناک لگ رہا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ اس کی بریکس اچھی ہوتی ہیں سنچین یہ تجھے جتوا سکتا ہے اتنا خطناک چیلنجیں مجھ سے کلیر نہیں ہو رہا تو سنچین سے کیسے کلیر ہوگا یار چاپ سنچین تجھے زیادہ ایکسپرٹ ہے اور کلیر کرنے کو یہ کلیر کر سکتا ہے لیکن وہ کہنا کہ بھائی راستہ کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ بنا کے دے دیا ہے اس نے ہم لوگ کو ایک منٹ ابھی دھیرے دھیرے سنچین اپنے ٹینک کو کنٹرول کر رہا ہے یہی چاہیے سنچین یہی چاہیے تھوڑا سا تجھے تیز جانا چاہیے اور تو جیتے گا میں تجھے لٹرل ہی میں بتا رہا ہوں سنچین تو جیتنے کو جیت سکتا ہے یہ تو کچھ زیادہ ہی آگے پہنچ گیا یار اسی لیے تو میں بتا رہا ہوں چاپ سنچین جیتنے کو جیت سکتا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ اس کا ٹینک کافی زیادہ خطناک ہے ابھی دیکھ لے کہ آگے کیا چیز ہے بھائی سیدھا سیدھا ٹریک ہے اور مجھے پتا ہے کہ سنچین تو جیتے گا تھوڑا سا تجھے فوکس چاہیے ہوگا اور بریک سے تجھے پاؤن نہیں ہٹانا لیکن مجھے بہت زیادہ لگ رہے ہیں ابھی باگل ہو گیا کہ ڈڑنے کی بات نہیں ہے تو اللیڈی کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے ابھی یہ جو یلو کلر کا ٹریک دکھ رہا ہے تجھے سیدھا جا کے وہاں پہ لینڈ کرنا ہوگا ایسے کیسے لینڈ کرے گا سنچین کے ٹرک کا نہیں پہنچے ہیں اور یہ کرے گا لیٹرلی میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کرنے کو کر سکتا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ آج کا چیلنج یہ چھوٹا بچہ جیتے گا مگر یہ گیا اس کے ٹینک کی سپیڈ کچھ زیادہ سلو ہے لیکن ہمیتے اس انکل کو بولو کہ چپ ہو جائے یہ پوری کے پوری میری ٹیکنیک تھی سنچین اگر ٹیکنیک تھی تو پھر تیری ٹیکنیک کام کیوں نہیں آئی کیونکہ ہمیتے اس بندے نے بیچ میں بول کہ میرا پورا کا پورا فوکس کراپ کر دیا اچھا تھا بھائی ٹینک تو کافی زیادہ اچھا تھا سنچین آگے بھی پہنچ گیا تھا لیکن بچارہ کلیر نہیں کر پایا ایک سیکنڈ کے لیے مجھے لگا تھا کہ سنچین پورا کا پورا چیلنج کلیر کر لے گا یار مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا چاپ کے یہ کچھ نہ کچھ کر لے گا لیکن پتہ نہیں بچارے کو بیچ میں جا کے کیا ہو گیا ابھی دیکھتا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے لیٹس کو بھائی چاپ اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے ابھی اتنی اونچی جمپ نہیں لگتی چاپ لیکن مجھے لگا تھا کہ میری گاڑی جمپ کر لے گی پاگل ہو گیا تجھے یلو والے ٹریک کے اوپر سے جانا تھا بھائی گاڑی کچھ زیادہ ہی زور کی نیچے کریش ہوئی ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ چاپ زندہ ہوگا میں تو زندہ ہو لیکن کیا فائدہ ہے ایسا زندہ رہنے کا چیلنج ہم لوگ سے کلیر نہیں ہو رہا ہے اسی بات کی تو دکت ہے چاپ واپس سے اوپر آ جا لگتا ہے کہ میں نے تم لوگ کے لیے کچھ زیادہ ہی خطناک چیلنج بنا دیا ہے ابھی لگتا کیا ہے یہ لٹرلی میں کچھ زیادہ ہی خطناک تم نے بنا دیا اور ایک کام کرو گے موڈر بائکس لے کر آؤ نہیں نہیں جو بھی ہے یہ یہ تمہارے پاس اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر تم مجھے کلیر کر کے دکھاؤ ایسے کیسے کلیر کر کے دکھاؤ تم لوگ کے لیے چیلنج کو ارگنیز کیا تم لوگ کلیر کرو گے نا اس کو بتاتا ہوں میں ایک منہ رک جاؤ اپنی باری کرلو اس کے بعد میں تم سے بات کرتا ہوں بھائی اس نے ہم لوگ کو خطناک چیلنج بنا کے دے دیا لیکن صرف خطناک نہیں ہے یہ والا چیلنج ایمپوسیبل ہے اور رک جانا بے رکی کیوں نہیں اگر تو میری یہ والی گاڑی رک جاتی تو بھائی میں بھی جیت سکتا تھا لیکن یہ چیلنج لٹرلی میں ایمپوسیبل ہے میں ابھی جا کے اس بندے سے بات کرتا ہوں بھائی اس کو بولتا ہوں کہ وہ کلیر کر کے دکھا ہے ایسے کیسے میں کلیر کر کے دکھاؤں میں کونسا یہاں پر چیلنج کے اندر پارٹسپیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں ایک منٹ رکو میں اوپر آ جاؤں اس کے بعد تم سے بات کرتا ہوں لیکن یا ہمیں دے ابھی اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں ٹھیک ہے بھائی سنچن اگر تجھے لگتا ہے کہ تجھے جیت سکتا ہے تو ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ تجھے جیتتا ہے میں تجھے بتا رہا ہوں ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی سپیشل فیچر چاہیے ہوگا بٹ ایک منٹ بھائی سنچن بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے جو راستہ مجھ سے کلیر نہیں ہوتا وہ راستہ چاپ سے بھی کلیر نہیں ہوتا لیکن سنچن سے ہو جاتا ہے مجھے بھی ابھی دھیرے دھیرے ایسا ہی لگ رہے کہ سنچن کچھ زیادہ خطناک پلیر ہے وہ تو ٹھیک ہے چاپ لیکن سنچن کی تعریف نہیں کرنی تھی تجھے پتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ سنچن کی تعریف کرتے ہیں یہ بچارہ نیچے گر جاتا ہے لیکن اس میں میری کیا گلتی ہے مجھے لگاتا کہ میں اس کی تعریف کروں گا اس کو موٹیویشن ملے گا لیکن ابھی تک سب سے زیادہ بڑیا تو سنچن نہیں کھیل رہا ہے وہ تو مجھے پتا ہے کہ سنچن اچھا کھیل رہا ہے لیکن ابھی دیکھتا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے بھائی یہ دیکھو یہ اس طرح کے پاگلوں والے کام کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ جیت جائے گا ابھی کوئی بھی ٹیکنیک کام نہیں آری میں نے سوچا کہ سپیڈ سے جنگو کلیر ہو جائے گا نہیں نہیں چاپ اگر ایسے کلیر ہونا ہوتا ہے تو بہت ہی پہلے کلیر ہو جاتا لیکن کوئی اور ٹیکنیک ہم لوگ کو یوز کرنی پڑے گی تو فٹا فٹ سے اوپر آجا ارے بچارے چیلنج کو کلیر کرنے کیلئے آئے تھے لیکن چیلنج تو ہم لوگ سے کلیر ہوا ہی نہیں اتنا نوبڑا چیلنج بنا کے آو گے نا تو پھر کسی سے بھی کلیر نہیں ہوگا یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایمپوسیبل ہے ارے نہیں نہیں ایمپوسیبل کچھ بھی نہیں ہے ایک منٹ رکھ جو ابھی میں چیک کرتا ہوں میری اس فعلی گاڑی کے اندر ٹربو بھی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ والا ٹربو مجھے جتا پاتا ہے یہاں پھر نہیں ایک منٹ یہاں سے تھوڑا سا گاڑی کو تیز کروں گا بھائی یہ کیسے ہو گیا میرے ساتھ لٹرلی میں کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا پلان میرا لیکن میں اپنی گاڑی کو آگے لے کے جاؤں گا ایک منٹ ایک منٹ گاڑی کو واپس سے اوپر لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ اس لئے کیونکہ میری گاڑی کے اندر ٹربو تو آل لیڈی ہے لیکن وہ کیا ہے کہ یہ ٹربو کسی کام کا نہیں ہے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے اور اگر ایک دفعہ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اس کے بعد میں نہیں جیت پاؤں گا پورا کا پورا پلان خراب ہو کے رہ گیا ہے تو پھر یا ہمیں پہ آپ کی تو گاڑیاں ویسٹ ہو گئی ہیں سنچن میری گاڑیاں ویسٹ ہو گئی ہیں ایک نہ رکجہ میں آرگنیزر سے بات کرتا ہوں ارے ابھی چھوڑو بھی کیا بات کرو گئے تمہارے بس کی بات نہیں ہے تمہاری گاڑیاں ختم ہو گئی ہیں دیکھتا ہوں کہ یہ چھوڑا بچہ کیا کرتا ہے ایسے کیسے گاڑیاں ختم ہو گئی ہیں تو مجھے دوسری گاڑیاں لاکے دو گئے اور وہ بھی میری مرضی کی رکو رکو پہلے یہ چھوڑا بچہ باری کر لے اس کے بعد میں تم سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے بھائی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے اس کے بعد میں آرگنیزر سے بات کروں گا مگر یہ بہت زیادہ اچھا کھیل لیا تھا اینڈ میں اس کی گاڑی بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تو فیریا حمیت پہ آپ ہم لوگ کیا کریں گے ابھی میں تجھے بتاتا ہوں کہ ہم لوگ کیا کریں گے سنچن فیلال تو فٹا فٹ سے اوپر آجا میں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ بتا رہوں کہ یہ والا چیلنج ہے امپوسیبل ہے مجھے پتا ہے چوب تو اپنی باری کر اس کے بعد ہم لوگ اس سے بات کرتے ہیں ویسے مجھے لگتا ہے کہ چیلنج میں نے کچھ زیادہ ہی خطناک بنا دیا اور یہ دیکھو یہ ابھی اگر اس طرح کھیلے گا تو کیسے جیتے گا چوب کو چھوڑو تو مجھ سے بات کرو چوب ایک کام کر کے تو فٹا فٹ سے اوپر آجا لیکن میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے یہ والا چیلنج ہے امپوسیبل ہے مجھے پتا ہے چیلنج ہے پوسیبل ہے تو فٹا فٹ سے اوپر آجا میں دیکھتا ہوں کہ یہ اورگنیزر اس کو کلے کر پاتا ہے تم تینوں نے بہت بڑیا کوشش کی لیکن تم لوگ جیت نہیں پائے ابھی ایک کام کرو کہ گھر واپس جاؤ نہیں 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 ایسے ہم لوگ گھر واپس نہیں جائیں گے میں اپنی چار گاڑیاں لے کر آنگا تم بولو کہ تو دس گاڑیاں لے کر آنگا اور وہ ساری کی ساری گاڑیاں تم یوز کرو گے اس کے بعد تم اس والے چیلنج کو کلیر کرو گے لیکن میں چیلنج کو کلیر نہیں کروں گا کیونکہ میں تو اگنیزر ہوں بس لگتا ہے کہ اس کو پتا چل گیا کہ ہم لوگ کا چیلنج امپوسیبل تھا ایک منٹ مجھے اس کی آواز آئی ہے کیا بولا تم نے ارے نہیں کچھ نہیں بولا تم نے بولا کہ یہ والا چیلنج امپوسیبل ہے چلو بھائی ابھی تم اپنی گاڑیاں لے کر آو اور اس والے چیلنج کو تم کلے کر کے دکھاؤ ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چیلنج امپوسیبل بن جائے گا مجھے اچھے سے پتا ہے کہ یہ والا چیلنج کوئی بھی کلیر نہیں کر سکتا لیکن اگر تم لوگ کلیر کر سکتے ہو تو مجھے کر کے دکھاؤ میں تم لوگ کو پورے کے پورے ایک سو کروڑ دوں گا نہیں نہیں ہم لوگ کیسے کلیر کریں یہ امپوسیبل ہے دیکھا سنچن اور چاپ یہ اپنے مو سے بول رہا ہے کہ یہ والا چیلنج امپوسیبل ہے ابھی ایک کام کرو کہ تم ہم لوگ کو یہاں پہ اور گاڑیاں لاکے دو اس کے بعد میں دوبارہ ٹرائے کرتا ہوں گاڑیاں لے کر آوں گا لیکن صرف چار چار گاڑیاں دوں گا چار چار دو یا پھر تین تین دو لیکن سب گاڑیوں کا اندر ٹربو چاہیے مجھے ٹھیک ہے دو موٹر بیکس اور دو گاڑیاں نہیں 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 ایک موٹر بیک اور تین گاڑیاں دو موٹر بیک دو گاڑیاں بس اچھا چلو ٹھیک ہے لے کر آو یہ دیکھو اپنی جیسی گاڑیاں اٹھا کے لے کر آگے ابھی چاپ جو مل رہنا چپ چاپ اٹھا لے اس کو چاپ کے پاس کونسی گاڑیاں ہیں یہ دونوں بھی دونوں موٹر بیکس کافی زیادہ بڑیاں ہیں اس کے بعد چاپ کی یہ والی گاڑی بھی اچھی ہے اور یہ والی گاڑی بھی اچھی ہے لیکن سنچن کی گاڑیاں بس ٹھیک ہیں نارمل ہیں اور سنچر کی موٹر بائک بھی زیادہ اچھی نہیں ہیں مجھے ملتی ہے یہ والی موٹر بائک اس کے بعد یہ کسی کام کے نہیں ہے یہ والی آڈی اچھی ہے اور یہ بھی بس ٹھیکی ہے چلو ابھی پہلی باری کون کرے گا پہلی باری میں کروں گا اور میں لے کے جانے والا ہوں یہ والی موٹر بائک لیٹس کو بھائی میں جیتوں گا اس کے بعد تمہیں نہ ہی کوئی گاڑی ملے گی نہ ہی کوئی موٹر بائک ملے گی لیکن موٹر بائک میں ٹربو ہے کیا ایک موٹر بائک اور ایک گاڑی میں ٹربو ہے ایک منٹ رکھو میں دوبارہ تم سے آکے بات کرتا ہوں میں نے تمہیں بولا تھا کہ ساری کی ساری گاڑیوں کے اندر ٹربو چاہیے ہم لوگوں ہاں تو ہے نا بولا تو ہے کہ تمہیں گاڑیوں میں ٹربو ہے ایک گاڑی میں نہیں دونوں گاڑیوں میں ٹربو چاہیے ارے ساری گاڑیوں میں ٹربو ہے لیکن ایک موٹر بائک میں ٹربو ہے اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ ٹ Monstrum میں آتا ہوں اوپر ڈرے یا مدت گا لگتے ہیں کہ آپ کی موٹر بائک کے اندر ٹربو تھا ہی نہیں ہاں سنچین میری موٹر بائک کے اندر ٹربو نہیں تھا مگر ایک منٹ سنچین کس والی موٹر بائک کے اندر ٹربو دے کے رکھا ہے اس نے لیکن نئی بھائی سنچین بھی نہیں کر پایا اور ابھی آتی ہے جاپ کی باری دیکھتے ہیں کہ جاپ کیا کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ موٹر بیکس کچھ بھی نہیں کر پائیں گے بھائی ہم لوگ کو گاڑیاں یوز کرنی چاہیے ہیں میں نے بھی یہی سوچ کے رکھے کہ آپ کی باری گاڑی کو یوز کروں گا ٹھیک ہے بھائی وہ تو تیری مرضی ہے کہ تو کونسی گاڑی کو یوز کرتے ہیں تیری دونوں کی دونوں گاڑیوں کے اندر تربو ہے اور مجھے تو یہ والی گاڑی کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ لگ رہی ہے بھائی گاڑی بہت زیادہ اچھی ہے مگر یہ چاپ کے کام دیکھو یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے چاپ ایسے نہیں جیتا جاتا لیکن میں آپ کو ایسے ہی جیت کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے بھائی دیکھتے ہیں کہ چاپ ایسے کیسے جیتا ہے میں تجھے بتا رہا ہوں چاپ کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ میری باری دوبارہ ویسٹ ہو گئی ہاں چاپ تیری باری دوبارہ ویسٹ ہو گئی مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ میں تم لوگ کو جو بھی چیز دے دوں بریکس بھی اچھی ہیں تربو بھی ہے اس کے اندر تو پھر یہ راستہ کلیر کیوں نہیں ہو رہا سنچن پہلے کافی زیادہ آگے پہنچ گیا تھا لیکن ابھی بچارہ سنچن بھی ٹھیک سے کھیل نہیں پا رہا ہے سنچن نہیں کھیل پائے گا آپ کھیل سکتے ہو مجھے پتہ ہے کہ آپ جیتو گے یار ایک منٹ رک جا چاپ رک جا رک جا رک جا فائنلی بھائی گاڑی میری رک گئی ہے ابھی سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ سوچوں گا تب ہی جیتوں گا مگر ایک منٹ گاڑی ٹھیک سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے بھائی میں جیتنا چاہتا ہوں لیٹرلی میں میں جیتنا چاہتا ہوں لیکن جیتنے کے لیے مجھے جانا ہوگا اس والے یلو ٹریک کے اوپر لیٹس گو بھائی گاڑی کو یہاں پر سلو کروں گا اور مجھے لگتا ہے کہ چاپ میں جیتوں گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کرو گا آنا چاپ کچھ نہ کچھ نہیں کروں گا میں یہ والا چیلنج کے لیے کروں گا اور اس کے لیے مجھے تھوڑا سا فوکس اور اپنی گاڑی کو کنٹرول کرنا ہوگا ماننا پڑے گا بھائی کافی زیادہ آگے میں پہنچ گیا ہوں تم تو اپنی گاڑی کو کچھ زیادہ ہی بڑیہ کنٹرول کر رہے ہو مجھے لگتا ہے کہ تم جیت سکتے ہو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں اور میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا لیٹس کو بھائی تھوڑا سا ہم لوگ سلو جائیں گے اور بس یہاں پہ بریک ماروں گا ابھی اگر تو ٹربو نکال کے میں سیدھا وائٹ والے ٹریک کے اوپر پہنچ گیا نا اس کے بعد میں جیت سکتا ہوں لیکن ہمیں تے میں تو بولتا ہوں کہ آپ یہاں سے جاؤ ہاں ویسے سینچن یہ والی سائیڈی بھی کچھ زیادہ ہی بڑیہ ہے اور یہ مجھے لے کے جائے گی سیدھا دوسرے والے یلو ٹریک کے اوپر کافی زیادہ رسکی ہے یہ والا کام بات یار گائز میری گاڑی کی بریک لگ گئی بہت خطناک ہے لٹرالی میں بہت ہی زیادہ خطناک ہے لیکن میں کروں گا ماننا پڑے گا کچھ زیادہ ہی خطناک پلیئر ہوتا ہوں سپیڈ کچھ زیادہ ہی تیز تھی لیکن اس کی بریکس اچھی نہیں تھی ہار اسی بات کی تو دکت ہے چھو اب اگر گاڑی کی بریکس اچھی ہوتی نا تو میں جیت جاتا تو پھر یا ہمیں پہ لگتا ہے کہ مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں کتنا زیادہ ایکسپرٹ ہوں سینچن بتا مجھے لگتا ہے کہ تُو جیت سکتا ہے کر لے بھائی کچھ نہ کچھ کر لینے تو بیستی ہو جائے گی میں نے تو سناتا کہ تم لوگ سارے کے سارے چیلنجز کو کلیر کر سکتے ہو لیکن لگتا ہے کہ میرا چیلنج دیکھ کے تم لوگ کچھ زیادہ ہی ڈر گئے ہو یہ سن سینچن یہ دیکھ کے کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ کے ساتھ لیکن ہمیں پہ اس کو بولو کہ ایک منٹ کے لئے چپ ہو جائے میں اس کو جیت کے دکھاؤں گا جیت کے دکھا سینچن آج تجھے جیتنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا بھائی یہ کچھ زیادہ ہی لکی ہے ایک سیکنڈ میں یہ اس جگہ پہ پہنچ گیا سینچن تو جیتے گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ سینچن جیتے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے وہ تو مجھے پتا ہے کہ چپ یہ کچھ زیادہ ہی ایکسپرٹ ہے لیکن پینک نہیں کرنا سینچن تو نے پینک نہیں کرنا نا بھائی یہ کیا کر دیا یہ بھی گیا نیچے اور ابھی چپ دیکھتا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے ویسے مجھے لگتا ہے کہ آج کا چیلنج ہم لوگ نہیں کلے کر پائیں گے ہم لوگ نے اتنے سارے خطنا چیلنجز کلے کی ہیں تو یہ بھی کریں گے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ چیلنج ہم لوگ سے کلیر ہو جائے لیکن ایک منٹ تو دوبارہ سے وہی گلتی کر رہا ہے لیکن اب کی باری اس کی سپیڈ کچھ زیادہ ہی تیز ہے نہیں چپ تیرے سے مجھے لٹرلی میں ایک پرسنٹ بھی امید نہیں ہے لیکن ہاں سینچن کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے لیکن ابھی میری باری آگئی ہے نا میں تجھے کر کے دکھاتا ہوں میں تو آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں یہ چیلنج کوئی بھی کلیر نہیں کر سکتا موٹر بائک سے ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں چاپ ہو سکتا ہے کہ کلیر ہو جائے لیکن فوکس کرنا پڑے گا بھائی پورا کا پورا فوکس میرا ٹرائے کے اوپر ہی ہے ابھی چاہے کچھ بھی ہو جائے بھائی یہ والا چیلنج مجھے کلیر کرنا ہوگا ایک منٹ ڈھیٹ سارا فوکس کریں گے اور موٹر بائک کی بریکس کافی زیادہ اچھی ہیں لیٹس گو بھائی اگر تو میں موٹر بائک سے گر گیا نا اس کے بعد دکت ہو جائے گی لیکن اگر میں موٹر بائک سے نیچے نہیں گرا تو پھر اس کے بعد جیتنے کو میں جیت سکتا ہوں ایک منٹ موٹر بائک تھوڑی سی سلپ کر رہی تھی لیکن پھر میں نے اس کو بڑیا سے کنٹرول کر لیا بھائی پورا کا پورا فوکس میں نے لگا دیا ہے اور اگر ابھی بھی یہ کلیر نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ impossible ہے ہم لوگ سے گاڑیوں سے کلیر نہیں ہو رہا اب موٹر بائک لے کے جار ہو موٹر بائک کی بھی ٹیکنیک ہوتی ہے چاپ ایک منٹ ڈک جاپ مجھے تھوڑا سا فوکس کرنے دیں ابھی تک تو میں اپنی موٹر بائک کو بہت بڑیا کنٹرول کر رہا ہوں لیکن نیچے والی سائیڈ پر ایک اور یلو کلر کا ٹریک ہے لیٹس گو بھائی مجھے اپنی موٹر بائک کو بچانا ہوگا اگر تو نیچے گر گیا موٹر بائک سے اس کے بعد بھائی دکت ہو جائے گی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں موٹر بائک سے نیچے گر ہوئی نا لیٹس گو یہ والی جمپ کافی زیادہ چھوٹی تھی ابھی فوکس کروں گا تب ہی جیتوں گا رک جاؤ رک جاؤ فائنلی موٹر بائک رک گئی میری کافی زیادہ بڑیاں کھیل رہے ہو جیتنے کو تم جیت سکتے ہو وہ تو مجھے پتہ ہے اور میں لیٹرلی میں جیتنا بھی چاہتا ہوں پتہ نہیں کہاں پہ لاکے فساد یہ ایسنے مجھے اگر تو یہ چیلنج ہم لوگ سے کلیر نہیں ہوا نا اس کے بعد بھائی میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ بیستی ہونے والی ہم لوگ کی موٹر بائک کے ایکسپرٹ لگ رہے ہو تم مجھے ہاں موٹر بائک کے اوپر میرا کافی زیادہ کنٹرول ہے تو سہی اور یہ پیکچو دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جا رہا ہے جیسے تم اس کے آگے جاؤ گے ویسے یہ بڑا ہو جائے گا مگر سنبھل کے جانا ٹریک اتنا آسان نہیں ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ ٹریک کافی زیادہ مشکل ہے تم ابھی پلیز ایک سیکنڈ کے لیے بلکل چپ ہو جاؤ کیونکہ میں نے ابھی فوکس کرنا ہے بھائی یہ ٹریک تھوڑا سا خطناک ہے اور وہ اس لیے کیونکہ اس کا ڈسٹنس کافی زیادہ ہے لیٹس گو فائنلی بھائی یہ بھی ہو گیا ایک سیکنڈ کے لیے مجھے لگا تھا کہ میں نیچے گر جاؤں گا لیکن دوسرے ہی سیکنڈ میں نے اپنی موٹر بائک کو کنٹرول کر لیا بھائی یہ بھی ہو گیا ابھی یہ دیکھو سامنے کتنا بڑا پیکچو بنا ہوئے مجھے جانا ہے اس کے موں کے اندر یہ کیا ہے کیوں کیا ہوا ڈر گئے کیا نہیں ڈرہ تو نہیں ہوں بیچ میں کچھ ہے ہی نہیں بیچ میں کچھ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ تم نے جمپ کرنی ہے ایک منٹ ایک منٹ جمپ کرنی ہے تو بھائی ہم لوگ جمپ بھی کر لیں گے مگر چاہے کچھ بھی ہو جائے چیلنج تو مجھے کلیر کرنا ہی پڑے گا ہاں بھائی چیلنج مجھے کلیر کرنا پڑے گا مگر اس کے لیے مجھے اینگل اپنا ٹھیک کرنا ہے وہ دیکھو نیچے والی سائٹ پہ ریڈ کلیر کا ٹریک ہے اس کا مطلب یہ کہ مجھے اپنا اینگل یہ والا رکھنا ہے ہاں بھائی مجھے یہاں سے بلکل سٹریٹ جانا ہے اور ہلکا سا ٹربو بھی یوز کروں گا ارے یا حمیتیا میرا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے مجھے پتا ہے کہ آپ جیت سکتے ہو سنچن مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں اور فائنلی بھائی دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک چیلنج میں نے کلیر کر لیا ماننا پڑے گا تم تو کچھ زیادہ ہی ایک سیکنڈ کے لیے مجھے لگا تھا کہ بھائی یہ چیلنج ہم لوگ سے کلیر نہیں ہوگا لیکن میں نے کر لیا اس کو اور یہ ایرو پلین ہے یا پھر کیا چیز ہے اس کے ٹائرز دیکھو بھائی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ٹائرز ہے اس کے ارے کیا کر رہے ہو سکسٹین ٹائرز یہاں پر ہیں اس کے بعد دو ٹائرز آگے ہیں یہ کتنے ہوگے سکسٹین اور دو ٹائرز ہوگے ایٹین ایٹین کے اندر سکسٹین اور پلس کرو ایٹین کے اندر سکسٹین پلس کرنے جتنا ٹائم نہیں ہے بھائی آپ لوگ ایٹین میں سکسٹین پلس کر کے مجھے بتاؤ کہ کتنا بنتا ہے میں تب تک اپنے اس بڑے والے ایرو پلین کو فلائے کرتا ہوں بھائی یہ دیکھو کتنا زیادہ گھتنا کہ یہ ہے سائز میں بھی کافی زیادہ بڑھا ہے اور اس کی سپیڈ بھی کچھ زیادہ ہی تیز ہے لیکن سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ بھائی یہ پورا کا پورا ڈائیمنڈ کا ہے ابھی فٹا فٹ سے اس کو میں یہاں پہ لینڈ کر دے تو اگر آپ لوگ کو یہ والا گیمپلے بڑیا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں ایک اور خطناک الٹرامیگا رہے ہیں پارک اور چیلنج کے اندر ٹل دن ٹیک کیا رنڈ با بائی